بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گائیس تو بھائی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کافی سارے دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ نادر بھائی ملک کے اندر سلاب آ چکا ہے بھائی بڑی تباہی ہو چکی ہے تو گاڑیوں کے ریڈ تو بھائی کم ہوئے ہوں گے تو بھائی آپ کی جو ہے میں نالج کے تابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑیوں کے میرے جان ریڈ بالکل کم نہیں ہوئے کسی بھی گاڑی کے ریڈ کم نہیں ہوئے ٹھیک ہے جی پاکستان میں سلاب کیا زلزلے بھی آئے ہیں تو کبھی گاڑیوں کے ریڈ کم نہیں ہوئے تو یہاں پر جو گاڑیوں کے ریڈ ہیں وہ بھائی ان کا تعلق ہوتا ہے 30% جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈولر کے ساتھ ہوتا ہے 70% نہیں ہوتا 30% جو تعلق ہے وہ ڈولر کے ساتھ ہوتا ہے باقی جو سیونٹی پرسن تھا وہ گاڑی کی پرائز تشاہد ہوگا اب وہ آپ پوچھیں کیسے دیکھیں جی اگر پچھلے دنوں میں گاڑیوں کے ریٹ بڑھے تھے ڈولر جب ڈائی سو پہ گیا تھا چھے چھے آٹھ 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 لاکھ روپے بڑھ گئے جب ڈولر تیس سو پہ نیچے آیا تو لاکھ لاکھ روپے کم ہوا تو دیکھیں جی ڈولر سے سمجھے تعلق نہیں ہے گاڑیوں کے ریٹ سے تعلق ہے ٹھیک ہے جی تو گاڑیاں بھائی بلکل بھی کم نہیں ہوئی اور کم ہم ہونے والی نہیں ہیں یہ مس سوچیں کہ آپ گاڑیوں کے ریٹ کم ہوئے ہوں گے سلاب آیا ہے تو ریٹ کم بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ حضرات مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے کہا چلے جی ایک ویڈیو بنائیں گے ریگولر تو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کا طرح ہم نے اچھی گاڑیاں ایڈ کی ہیں آپ دوستوں کے مطابق ہی جو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہی میں گاڑیاں ایڈ کرتا ہوں اگر کوئی آپ کی ریکویسٹ ہوتی بھی ہے تو آپ نیچے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس بوکس میں کومنٹس کیا کریں کہ ناظر بھائی اس پہ ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ جو آنے والی نیکس ویڈیو ہوگی میں اس پہ لازمی ویڈیو بناوں گا آپ بھائیوں کے لیے تو کچھ بھائی کہہ تک ناظر بھائی یہ بزار لگے گا یا نہیں تو بھائی بلکل بزار لگے گا جو بھی بزار پوچھا چاہتے ہیں ناظر بھائی بزار لگے گا تو بزار بلکل لگے گا تو ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ بزار نہ لگے تو دوستو ٹائم گزہ نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج ہمارے پاس جو فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے جناب سزوکی کلٹس دوستو سزوکی کلٹس وی ایک سار کا یہ ویرینٹ ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ لیں مکمل ڈیٹیل آپ بھائی اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے میں آپ بھائیوں کو بتا سکوں تو دوستو سزوکی کلٹس دو ہزار گیارہ کا یہ موڈل ہے اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے انجن چینج نہیں ہے اگر ہم اس کے ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو ٹائر گاڑی کے بالکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے اندر ٹچ اپس کی تو دوستو گاڑی کے اندر تقریباً دو سے تین پیس ٹچ اپ ہیں مالک کا کہنا ہے باقی گاڑی اورجنل ہے گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی جو لائٹس ہیں گاڑی کی وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مگر آپ جب بھی گاڑی پرچیز کرنے کے لئے جائیں تو اپنے ساتھ اپنا ڈینٹر میکینک لازمی لے کے جائیں تاکہ آپ بھائیوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اگر ہم دوستو اس کے انجن یا سسپینشن کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کا انجن اور سسپینشن بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے بات کریں گاڑی کے اندر نمبر پریٹس کی نمبر پریٹس گاڑی کی اورجنل ہیں ٹیکس بھی گاڑی کا کلیر ہے اور سپیل سی بھی گاڑی کی بلکل کلیر ہے اگر ہم بات کریں دوستو اس گاڑی کے اندر اے سی وغیرہ کی تو بھائی اے سی وغیرہ اس کے اندر ورکنگ میں نہیں ہے اے سی کا سمان لگا ہوا ہے بلور چل رہا ہے مالک کا کہنا ہے صرف گیس ڈلے گی اور اے سی آن ہو جائے گا تو دوستو گاڑی کا لک آپ لوگ دونوں طرف سے دیکھ لیں دونوں طرف سے گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے پوری گاڑی اورجنل سیلوں پہ ہے کوئی سیل گاڑی کی کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک گاڑی کے اندر رست زنگ وغیرہ ہوتا ہے مگر اس گاڑی کے اندر کہیں پر رست بھی نہیں ہے زنگ بھی نہیں ہے اور صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے آپ لوگ لک گاڑی کا دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے پتا چل سکے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ابھی سے آپ لوگ لائک کر دیں اس ویڈیو کو اندر سے اگر اس کے انٹیئر کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اندر سے گاڑی کا لک دیکھ لیں سیٹیں مگرہ بلکل ٹھیک ہیں ڈیش بورڈ گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے چلتے ہیں اس کا انجن روم بھی آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں اگر کوئی صاحب لینا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس پرچیز کر سکتے ہیں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کوپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے بیٹری بھی گاڑی میں نیو لگی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ لیں انجن روم بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سیکنڈ نمبر پہ جو میرے پاس گاڑی ہے وہ ہے جناب ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی کافی سارے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ناظر بھائی جو پرانے موڈلز ہیں پندرہ سولہ کی جی ایل آئی کی اس کو یار ایڈ کیا کریں دوستو دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے لوگ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں فرنڈ کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں بیک کی بھی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے ڈکی وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن ہے مکمل ڈیٹیل سے آپ ہوں کو اس گاڑی کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ون پائنٹ تھری تیرہ سو سی سی آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں دو ہزار پندرہ کا موڈل یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے اندر نمبر پلیٹس کی تو اورجنل لگی ہوئی ہیں اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے انجن چینج نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے انجن یا سسپینشن کی تو گاڑی کے اندر کام وغیرہ نہیں ہے ٹائروں کی بات کریں تو ٹائر اس کے ایٹی پرسن ہیں الائرمز گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ لوگ کلر گاڑی کا دوستو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے اندر سے ٹچ اپس کی تو باہر سے یہ گاڑی پوری شاور ہے اندر سے بھی آپ لوگ جو گاڑی کا لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈکی وغیرہ گاڑی کی دیکھ لیں جی اور چلتے ہیں آپ بھائیوں کے اس کا جو میٹر وغیرہ ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں دوستو میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی سیونٹی سکس تھاؤزن کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے چھتر ہزار کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے میٹر وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی آٹو گیٹ رانس میشن میں ہے اندر سے آن رائیڈ پینل بھی گاڑی کے اندر دس انچ والا لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کور جو ہیں سیٹوں پر بلکل نیو چڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو انڈرائیڈ پینل نظر آرہا ہوگا اور سٹیرنگ وغیرہ اس کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے مالک کا کہنا ہے پوری گاڑی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے باہر سے گاڑی پہ بہت زیادہ سکریچ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی پوری کو شاوری کروا دیا اب آپ بیک کی سیٹس ہیں گاڑی کی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی سیٹس گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سیٹ کور نیو چڑے ہوئے ہیں انجن روم کی طرف چلتے ہیں آپ بھائیوں کو انجن روم بھی دکھاتے ہیں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی انجن روم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں مین کی پٹی بلکل ٹھیک ہے کوپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن روم بھی گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر گوئی بھائی ہمارا لینا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے آنر سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں ڈرائی بیٹری بھی گاڑی میں لگی ہوئی ہے تو دوستو لاسٹ میں جو میرے پاس گاڑی ہے وہ ہے جناب سٹیلا سٹیلا 660 سیسی گاڑی کا لک آپ لوگ دیکھ لیں جی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور بونٹ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی بونٹ بھی گاڑی کا دوستو بلکل صاف کنڈیشن میں اگر اس کے بیک لکی بات کی جائے تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں ڈکی صاف کنڈیشن میں ہے لائٹس گاڑی کی بلکل بیک سے ٹھیک ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکرچ کوئی ڈینٹ وغیرہ بھائی گاڑی کی ڈکی پہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو مجھے بھی نظر آ رہا ہے سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں اور میں آپ بہن کو اس کی جو مکمل ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ دو ہزار چار یا پانچ کا موڈل ہے لوگ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں انجن اس کے اندر نیو انسٹال ہے انجن اپنا نہیں ہے ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں ایسی وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے علک کا کہنا ہے باہر سے جو گاڑی کا لک ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی باہر سے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ لیں چھے سو سار سی سی میں کافی ریکویسٹ آتی ہیں کہ ناظر بھئی چھے سو سار سی سی ایڈ کریں تو میرے بھائیوں چھے سو سار سی سی آپ کو پتا ہے کہ ریٹ بھائی بہت ہائی ہیں بہت ہائی ریٹ ہو چکے ہیں چھے سو سار سی سی کے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ چھے سو سار سی سی بھی جو گاڑیاں ہیں آپ بھائیوں کے لئے ہم لوگ ایڈ کرتے رہے ہیں اور باقی اگر ہم انجن سسپینشن کی بات کریں تو انجن تو بھائی نیو ڈالا ہوا ہے انجن بلکل ٹھیک ہے سسپینشن بھی گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے ڈرائیور سی ایڈ سے جو گاڑی کا لک ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ آئیں تک پہنچ سکیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ